بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج ایک پانی بنا رہا تھا تو یہ پانی جو ہے آپ یہ پانی بنائیں اور یہ پانی اس ٹائم پہ اس موسم پہ کھیلنے کا پانی ہے سردی کا پانی ہے اور اس پانی سے آپ کا کبوتر بہت اچھا دورے گا اور اس پانی سے اپنے ہم کبوتر بھی دور آ رہے ہیں تو اس پانی میں ہم کیسے بناتے ہیں اور کیا کیا سمانہ ایڈ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور کس طریقے سے یہ پانی بنتا ہے تو پانی ہم نے لے لیا پتھر اس کے اوپر رکھ دیا ہم نے پتھر اس کے اوپر رکھ دیا یہ کہلاتی ہے سونڈ سونڈ ہے سونڈ ادرک سوکی ادرک کہلاتی ہے آپ نے اس کے صرف بیس کسے مارنے ہیں اس پانی میں بیس کسے سونڈ کے بیس کسے آپ نے اس پانی میں مار لیں تو دیکھیں سونڈ ہے زیادہ نہیں کھیلنے ہیں جتنا بتا رہا ہوں اتنا کھیلنے ہیں اور یہ پچاس قبوتروں کا کھیل ہے اگر آپ کے پاس قبوتر زادے ہیں تو آپ سمان ڈبل کر لینا اس کا تو دیکھیں بیس قصے اس طریقے سے ماریں تو جس کا ارک بھی نکلنا چاہیے دیکھ لیا آپ نے اس طریقے سے سون ہم نے کھیلی ہے اس کے اندر اور یہ ہے مصری مصری آپ دیکھ رہے ہیں مصری کا اتنا سا ٹکرا لینا ہے مصری کا زیادہ نہیں لینا آپ نے اسے بھی اس طریقے سے پتھر کے اوپر الکے آت سے گس دینا ہے پانی میں چھوڑنا نہیں ہے گسنا ہے آپ نے اسے بھی اس طریقے سے بھی ہم گس رہے ہیں پوری گس جائے گی اسی طریقے سے آپ نے مصری بھی اس پانی میں گس دینی ہے دیکھیں گستی جا رہی ہے تھوڑی بچی ہے واقعی سمجھو گستی جائے گی ہے پوری تو پتھر کی مدد سے تھوڑا سا مصر دیں گی تو دیکھیں ایک سوڑی گستی مصری ہم نے جتنی مصری گستی ہے زیادہ نہیں گستی جتنی میں نے گستی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھیڑا ہے پنساری کے دکان سے آپ کو عام سے مل جائے گا بھیڑا اس کے بھی آپ نے تیس گسے لگا دینے ہیں زیادہ نہیں لگانے تیس گسے اس طریقے سے دہرہ کے تیس گسے لگا دیں دیکھیں اس کا آرک جو ہے وہ پانی میں نکلنا شروع ہو چکا ہوگا دیکھیں آپ تو اسی طریقے سے ہیڑا کے بھی تیس گسے آپ نے لگا دینے ہیں دیکھیں ہیڑا جو ہے اچھے طریقے سے گس چکا ہے آپ دیکھیں پہلے اگر یہ پانی آپ نے اپنے کبوتروں پر لگایا ہے کوئی بھی پانی تو آپ نے کبوتر کو نہان دے دیں نہان دینے کے بعد ایک تو روٹی کے چکناؤ دیں چکناؤ دینے کے بعد پھر یہ پانی اپنے کبوتر کو لگائیں جب میں پانی آپ کو بتا رہا ہوں ڈیریکٹ مت لگانا یہ پانی کیونکہ جو پانی کھیلا ہوئے اس کے پر پھر دوبارہ سے یہ پانی کھیلنا فیدہ نہیں لائے گا ہمارے لئے کبوتر پر بھی یہ ہیں کالی ملچیں پانچ ایک کالی ملچیں آپ نے پتھر لکھ کے پتھر ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے اوپر ہے آپ اسے اس طریقے سے گس دیں دیکھیں اس طریقے سے تھوڑی محنت ہوگی تو یہ گف جائیں گی کالی ملچیں پانچ ایک کالی ملچیں تو اس طریقے سے پانچ ایک کالی ملچیں اور اسی کے ساتھ آپ نے لینی ہے پانچ ایک دکھنی ملچ پانچ ایک دکھنی ملچ پانچ ایک کالی ملچیں دونوں چیز آپ نے اس طریقے سے مسل دینی ہے تو دیکھیں الیچی الیچی کے لیاتی ہے چھوٹی والی چھوٹی الیچی آپ نے اسے کھول کے اس کے دانے اس میں ایٹ کر کے پتھر پہ مسل دینا اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے دانے نکالنے ایک بات بتا دوں اگر آپ کے کبوتر اونچے ہو رہے ہیں الیچی کا کام ہے کبوتر کو دبانا اور اونچا کرتی ہے دبانا نہیں اونچا کرتی ہے اسے کبوتر اونچا ہوتا ہے الیچی اگر آپ کبوتر اونچا نہیں کرنے چاہتا ہے تو پھر الیچی مت کھیلنا اگر آپ کبوتر اونچا کرنا چاہتے ہیں تو پھر الیچی کھیل دینا ایک الیچی کھیلنی ہے آپ نے زادی ویسے بھی نہیں کھیلنی اس پانی میں ایک الیچی بہت ہے تو ایک الیچی بھی ہم نے اس میں کھیلی ہے تو جس طریقے سے ہم پانی بنا رہے ہیں آپ اسی طریقے سے پانی بنانا ہڑے ہڑ دیکھنے ہر پنساری کی دکان سے آرام سے مل جائے گی اس کے بھی آپ نے پیس کسے ماننے زیادہ نہیں پیس کسے اس کی طریقے سے اس کے بھی آپ نے پیس کسے مان لینے ہر پنساری میں ہے تو دیکھیں اس طریقے سے پیس کسے آپ نے ہر کے ماننے ہے تو ایک بات بتا دوں جو بھائی کبوتر بازی کرتے ہیں نئے بھائی ان کے لیے بناتا ہوں جو پرانے ہیں جن کو سب کچھ پتا ہے ان کے لیے ہم ویڈیو نہیں بناتے اگر ان کو پتا ہے تو وہ مزید دوسروں کو بتائیں کہ ہمیں کھیل کے پتا ہے تو وہ مزید دوسرے لوگوں کو ہی بتائیں کہ ہمیں پتا ہے جو ہم دوسرے لوگوں کو یہ نولیج دیں اپنے تک نولیج رکھنے کا کچھ فیدہ نہیں ہوتا ہے یہ ہے پپلی پپلی ہے بھائی کہہ رہے تھے بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی دیکھیں پوری ڈنڈی اٹھائی یہ اس طریقے ہوتی ہے پپل دیکھ لیں پنساری کی دکان سے آپ کو آرام سے مل جائے گی تو اس کے آپ نے اس میں تیس قصے ماننے ہیں تیس قصے کیونکہ اب سردی آ گئی ہے اب یہ جیسے کھیلی جاتی ہیں کبوتروں پہ اور کبوتر وہ اچھا ہوتا ہے اور مزید میں نے چکناؤ بھی بنا کے ڈالا ہے بھاجرے کا وہ چکناؤ بھی دیکھیں مزید ایک بار اور بنا کے پھر میں ڈال دوں گا جو بھائیوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ لیں کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جو آپ نے چکناؤ ڈالے ہمیں ہمیں وہ ویڈیو ملی نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے میں دوبارہ بنا کے ڈال دوں گا وہ ویڈیو بھی آپ ایک بار دیکھ لینا اور وہ چکناؤ بھی لگا دینا اس چکناؤ میں زیادہ سمان نہیں تھوڑا ہی سمان لگتا اور کبوتر بھی اچھا کام کرتا ہے یہ ایک دو پانی لگا دیں وہ چکناؤ اچھا تھا کبوتر لگا دھے تو دیکھیں آپ کا کبوتر آت کا دل کیسے خوش کرے گا اور آپ کا کبوتر اوڑے یا کیسے کشتی تو کبوتر نے لینی نہیں لینی ہے اگل آپ بھلے لڑائے نہ لڑائے اس کے گھر مرگ سکے کبوتر کشتی لے گا تو دیکھیں تو پلم نے اس میں گش دی ہے یہ ہے آمپہ حلدی آمپہ حلدی کے آپ اس تم میں تیس مارلے نہیں آمبہ ہلتی کے تیس اکس سے اس میں مارنے دیکھیں جس طریقے سے میں نے اس مان بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے سامان کھیلنا ہے زیادہ نہیں کھیل دینا کم بھی مت کرنا پچاس کبوتر کے حساب سے اتنا ہی کھیلنا جتنا میں بتا رہا ہوں تو آبالدی کے اپنے تیس گسے ماننے کے بعد آپ نے لینے ہیں سب اس میں پانچ ایک بیدام لے لیں پانچ ایک بیدام میرے پاس دو ہیں پانچ ایک بیدام لینا کیونکہ کس نے پر کس نے میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو میں گس رہا ہوں دیکھیں اس طریقے سے پانچ ایک بیدام جو ہے آپ نے لے کے پورے اس پانی میں گس دینے ہیں اس طریقے سے پانچ ایک بیدام آپ نے گس لینا اس میں تو بیدام جو ہے وہ ہلکیات سے گسنے آپ نے دبا کے دو سے نہیں گسنے میں بہت ہلکیات سے گس رہا ہوں تو دیکھیں پیدام بہت ضروری ہوتا ہے اس میں کیونکہ دماغ تیز کرتا ہے کبوتر کا اور کبوتر میں طاقت بھی دیتا ہے پیدام تو اس کے لئے پیدام جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کھلنا تو دیکھیں اس طریقے سے پیدام آپ رگر دیں اس میں تو دیکھیں میں گستا جا رہا تھا پیدام کس طریقے سے گستا ہے انگوٹے میں پھسا کے آپ نے پیدام کو پورا رگر دینا ہے پورا پیدام رگر جائے گا اس میں انگوٹے میں پھسا دینا آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے پھسا کے گستیا دیکھیں آپ دیکھیں پیدام اسی طریقے سے آپ نے پیدام کو گست دینا ہے اور ہمیشہ پیدام جب بھی گست ہیں لٹائے گست ہیں کھڑا پیدام مت گست ہیں دیکھیں پیدام یہ دیکھیں چھلکا دیکھیں پیدام کا اس طریقے سے بیدام کا چھلکہ خاری ہو گیا تو اس طریقے سے بیدام آپ گزہ کریں لٹا کے بہت سارے بھائی کھڑا کھڑا بیدام گز دیتے ہیں تو وہ فیدہ نہیں ہوتا میں پہلے بتا دوں اکر کرا لے لیں اکر کرا میرے پاس اب یہی ڈنڈی ملی پنساری کے پاس تھی نہیں اچھی ہوئی تو آپ پنساری سے اچھی ڈنڈی لے لیں اکر کرے کی مجید ایک اوڈ ڈنڈی ہے میرے پاس میں دکھاتا ہوں تو آپ کا کبوتر اچھا اچھا اڑے گا اور آپ کا دل بھی خوش کرے گا اکڑ کڑا ایک لمبر لینا آپ نے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں لیکن مزید اچھا کام میں چل جاتا ہے اکڑ کڑا ایک لمبر ہوتا ہے کبوتر بھی اچھا اڑ جاتا ہے اسے اگر اکڑ کڑا اچھا نہ ہو تو کبوتر اچھا نہیں اٹھتا ہے اسے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو سامان کی بہت اس میں اہمیت ہوتی ہے جب کھیل بنتا ہے سامان کی بڑی بات ہوتی ہے تو دیکھیں یہ پانی میں نے بنا دیا تو آپ نے بھائیوں نے یہ پانی دیکھ لیا ہے جو بھائی نئے ہیں ان کے لیے بنایا ہے جو پرانے ہیں ان کے لیے نہیں بناتے ہم جن کو پتا ہے ان کے لیے ہم کھیل نہیں بناتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے یہ پانی آپ کا دیکھیں بن کے تیار ہوگا تو انشاءاللہ یہ پانی لگائیں اور میں اسی کے ساتھ روٹی کے چکناؤں بھی ڈالوں گا بنا کے مزید ابھی بھائیوں کو جن کو نہیں پتا ہے ان کے لیے اور اسی کے ساتھ باجرہ بھی بناوں گا میں طاقتور باجرہ ہوگا پیداموں کے ساتھ وہ باجرہ بنتا ہے مزید میں نے پہلے بھی بنا کے ڈالا ہے اور اب دوبارہ بنا کے ڈالوں گا وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں وہ باجرہ لگائیں اور یہ پانی لگائیں اور دیکھیں پھر آپ یہ کبوتر کیسا اڑتے ہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ